دوستو بگ بوس کے سیجن 14 کے گھر میں یدی آپ جیسمن بسین کے فینس ہیں تو آپ کے لئے کافی بری خبر ہے دراصل دوستو آپ کو بتا دے کہ بگ بوس کے گھر سے ایک کافی چونکانے والی خبر ہمارے سامنے آئی ہے جسے سن کر آپ کو بھی یقین نہیں ہوگا جی ہاں دوستو یہ چونکانے والی خبر یہ ہے کہ جیسمن بسین بگ بوس کے گھر سے بے گر ہو چکی ہے دراصل دوستو آج ویکنڈ کے بعد اپیسوڈ کی اس سمیں شوٹنگ چل رہی ہے جہاں دوستو سلمان خان نے جیسمن بسین کو بگ بوس کے گھر سے بے گر کر دیا ہے آپ کو بتا دے دوستو اس ہفتے گھر سے بے گر ہونے کے لئے جیسمن بسین، علی گونی، روبین اندی لیک اور ابھی نو شکلہ یہ چار کنٹسٹیں نومنیٹ تھے جس کے بعد سلمان خان نے جیسمن بسین کو سب سے کم ووٹ ملنے کی بدولت گھر سے بے گر کر دیا ہے حالانکہ دوستو آپ کو بتا دے کہ جیسمن بسین گھر سے تو بے گر ہو چکی ہے لیکن سننے میں تو اب یہ آرہا ہے کہ جیسمن بسین کلرس کا ایک کافی بڑا چہرہ ہے جس کے چلتے میکرس ان کو اتنی آسانی سے اس طریقے سے بے گر نہیں کر سکتے کیونکہ دوستو اگر وارٹنگ ٹرینڈ کو دیکھا جائے تو لیٹسٹ وارٹنگ ٹرینڈ کے انسار روبینہ دی لیک کے بعد میں جیسمن بسین ہی وہ کنٹسٹینٹ ہے جو کہ اس گھر کے سب ہی کنٹسٹینٹ کو پچھارتے ہوئے نمبر ٹو کی پوزیسن پہ آتی ہے اس کے باوجود ان کو گھر سے بے گر کیا گیا ہے جس کا مطلب صاف ہے کہ جیسمن بسین کو سیکرٹ روم میں ڈالا جائے گا جیہاں دوستو آپ نے بلکل صحیح سنا دراصل دوستو ہر سیزن میں سیکرٹ روم والا ٹویسٹ آتا ہے اور اس سیزن بھی سیکرٹ روم والے ٹویسٹ کے لیے جیسمن بسین کو ہی گھر سے بے گر کیا گیا ہے اب کھر امیت تو یہی ہے کہ جیسمن بسین کو سیکرٹ روم میں ڈال کر گھر کے اندر کچھ دنوں بعد ایک بار پھر سے انٹری کروائے جائے فلال دوستو بگ بوس کے میکرز کا یہ فیصلہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے اور یدی آپ بھی جیسمن بسین کے فینس ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیں دھنیواد